یہ تدریجاً تربیت کرو اس طرح سے امام کے گھر میں ایک صحابی تشریف لائے وہ حجرہ جو تھا نا بڑا اچھا سا اس میں فرش بچھا ہوا تھا قالین سمجھ لیجئے بڑا اچھے سے پردے لگے تھے اور وہ کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے کبھی اس طرف دیکھ رہے تھے اچھا ہے امام کا گھر ایسا ہے ما شاہ اللہ کیا کہنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی مولوی کا گھر ہمیشہ تو بہرحال امام نے اسے کہا کہ کل پھر آنا ذرا غور کیجئے گا امام اسلام نے کہا امام نے محسوس کر لیا کہا کل پھر آنا کل امام اسلام نے ایک اور حجرہ میں بٹھا ہے جو بہت ہی سادہ سادہ تاجب سے دیکھنے لگا کامولا وہ کل جو حجرہ تھا وہ بڑا اچھا تھا وہ بڑا اچھا سجا ہوا تھا امام نے فرمایا کہ وہ حجرہ وہ میری زوجہ کی ملکیت ہے اسے مہر ملا ہے اور اس نے اپنے مہر سے وہ بنایا ہے یہ میرا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ اجتماعی نظام کو کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہونا ہے ایک فوٹو سے نہ کیجئے کم از کم ایک ویڈیو سے کی کیا مطلب اس کا بات سمجھ ماری میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایک فوٹو مولانا صاحب کی لے لی کہ وہ حس رہتے شب شہادت مولانا کو بھی دیکھیں شرم نہیں آتی کہ حس رہتے پوری مجلس پڑی پورے مسائب پڑے ماتم کیا کسی نے پیسی بات کر دی کہ اس وقت زبان دیکھ سہرے میں مسکر ہٹا گے کسی نے آپ نے تصویر کیا چلی پچتا دی پھر یہ ایک اکس سے کسی کو جج نہ کریں اس کی خوشی دیکھیں اس کا غم دیکھیں اس کا فخر دیکھیں اس کی ضربت بندی دیکھیں اس کا غصہ دیکھیں اس کی خوشی دیکھیں اس کے بعد کسی کے بارے میں فیصلہ کریں یہ امام السلام نے تو یہ وہ اجتماعی معاملات کی جاری امام السلام نے متوجہ کیا وقت تو ختم ہو گیا باتیں بہت ساری دیکھیں